حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی سالار کے میکرز را ابھی اس ٹائم فل موڈ میں ہیں مطلب کہ بھائی سارے ریکورٹس بجا رہے ہیں چاہے وہ انڈیا کے اندر ہو چاہے وہ اوورسیز کے اندر ہو ہوتا کیا ہے بڑی بڑی موویز آپ لے لو بڑی بڑی لائک ابھی گئیز اسی سال میں پتھان گزری ہے غدرتو گزری ہے جوان گزری ہے لیو گزری ہے جیلر گزری ہے ابھی ٹائگر تھری گزر رہی ہے کسی بھی فلم کی ریلیز ڈیٹ کے ایک مہینہ پہلے جیسے سالار کی ریلیز ڈیٹ کو ابھی ایک مہینہ رہتا ہے نا تو کسی بھی فلم کے ریلیز کو ایک مہینہ رہتا تھا اور بھائی صاحب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی اماری فلم آنے والی ہے کوئی سین کر لیں ہاں چھوٹی موٹی اپ ڈیٹس آتی رہتی تھی جوان کی آتی رہتی تھی اور بھی لیو کی آتی رہتی تھی بٹ جس طرح سے سالار کی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں نا اور اپ ڈیٹس بھی ایک تو ہونا ایکسکلوسیو ریومر آ رہے ہیں نہیں اوفیشل اپ ڈیٹس کی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی ابھی ایک مہینہ پہلے سے نہیں آلموسٹ میرا بھائی ڈیڑھ مت ہو چکا ہے ہمیں روزانہ ہی سالار کو لے کر کچھ نہ کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے کوئی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کوئی ریومر آ رہا ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اب بھائیز دیکھئے اس کے نا بہت بڑے فائدے ہیں بہت سے لوگ نا اس کو سمجھ رہی باتیں اس کے فائدے یہ ہے کہ ابھی اگر سالار کے میکرز اپنی فلم کی پروموشن نہیں کرتے نا تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی فلم کی پروموشن آلریڈی ہو چکی ہے جی ہاں آلریڈی بچے بچے کو پتا ہے ایون تک کہ آور سیز میں آڈینس تک کو پتا ہے کہ بھائی سالار کوئی فلم آ رہی ہے جی ہاں مطلب کہ ایسی ہائپ نا گائز ایسی ہائپ اگر میں یہ بولو کہ بڑی بڑی آج سے پہلے ایون کے ابھی تک میری نظر میں نا جس فلم کی ابھی تک سب سے زیادہ ہائپ تھی وہ تھی کیجی اف چپٹر ٹو اس کی ریزن تھی کیجی اف چپٹر ٹو کی ہائپ کی پیچھے کچھ ریزن تھی گائز اس کو ایک تو نا پارٹ ٹو تھا وہ ہمیں دیکھنا تھا کہ بھائی گروڑا مر گیا اب روکی کیا کرنے والا ہے کیجی اف میں کیا ہوگا ایچ سیکٹرہ یہ ایکسائٹ میٹ تھی دوسری چیز بھائی صاحب وہ سیکول اور تیسری چیز یہ تھی کہ وہ بھی پوسپون ہوئی تھی کیونکہ تب کوویٹ چل رہا تھا کوویٹ کی وجہ سے اس کی بھی ڈیٹ آگے پیچھے آگے پیچھے ہو رہی تھے بٹ ناؤ سالار کے ٹائم نہ تو یہ سیکول ہے نہ تو یہ کچھ اور ہے بھائی صاحب اوپر سے اس کی صرف ایک بار ریلیز ڈیٹ پوسپون ہوئی ہے لیکن اس کے بعد دوسری ریلیز ڈیٹ پہلی ریلیز ڈیٹ سے بھی ڈینجرس نکل آئی ہے جہاں پہ ڈنکی کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش ہو گیا تو مطلب کہ یہ ساری چیزیں اس فلم کو لے کر اتنی اڈوانس ہو چکی ہیں کہ اب یہ لوگ پروموشن نہ بھی کریں تو بھائی ان کے کچھ جاتا ہی نہیں ہے ان کے مزے ہیں لیکن خیر دوستو نیوز یہ ہے کہ ابھی آلموسٹ انڈیا کے اندر نورت ساؤت یا میں نورت کی بات نہیں کر رہا میں بات کروں پورے کی پورے انڈیا کی پورے کی پورے انڈیا کے اندر ابھی جو جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ فائنل ہو چکے ہیں میں آپ کو ان کی ایک بار پھر سے ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کون کون ہے تو بھائی سب سے پہلے کیرلا کا آیا تھا کیرلا کے اندر بھائی سب خود جو سالار فلم کے اندر ویلن کا رول پلے کرنے والے ہیں یا ہیرو کا رول پلے کرنے والے ہمیں نہیں پتا یعنی کہ پرتوی راج شکمارن کیرلا کے اندر پرتوی راج پروڈکشن ہاؤس ہی کیرلا کے اندر سالار کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا اس کے بعد بھائی سب تمیل نادو کے اندر ریڈ جائنٹس والے تمیل نادو میں اس کو پروموٹ کریں گے اس کے بعد کرناٹکا میں خود امبلے فلمز کرے گا اس کے بعد نیزام تیلنگنا میں مجھتری موویز کریں گے اس کے بعد نورتھ انڈیا میرا بھائی یہاں پر کرے گا اے اے فلمز جی میرا بھائی اے اے فلمز اس کو چھوٹا مت سمجھنا میں اس پر آتا ہوں اب گئیس دیکھیں یہ پانچ پروڈکشن ہاؤس ہے اور بھائی ایک سے بڑھ کر ایک ہے دیکھو کیرلا پرتوی راج پروڈکشن ہاؤس اپنا ہی ہے فلم کا جو بھائی سب ویلن ہے ہیرو پرتوی راج شکمارن انہی کا ہے مطلب تباہی پکی آپ آجو تمیل نادو میں ریڈ جائنٹس والے ہیں ریڈ جائنٹس والے ویسے ہی تباہی ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر جب سالار ریلیز ہو رہی ہے ٹوینٹی سیکنڈ آف دیسمبر کو سوری تم تمیل کے اندر کوئی آس پاس بڑی چھوٹی فلم ہے ہی نہیں چھوٹی موٹی ہو لیکن بڑی کوئی فلم ہے ہی نہیں تو مطلب کہ بھائی ایک اور بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا سالار کو اس سے بھی بڑھ کر بھائی کرناٹکا کرناٹکا میں خود بھائی صاحب اومبلے فلم کر رہا ہے اور خود سوچو لو کہ اگر بھائی صاحب سالار کے اندر روکی کی انٹری ہوتی ہے اپیرینس ہوتی ہے ایک تو میں بول رہا ہوں نا کہ جس روکی بھائی کے بارے میں تھوڑا بتایا جائے نہیں اگر خود روکی بھائی کا کیمیو ہوتا ہے چاہے وہ بھائی پوسٹ کریڈٹ سین میں ہی کیوں نہیں ہوتا چاہے وہ دس سیکنڈ ہی کیوں نہیں ہوتا تو یہ جو سٹیٹ ہے نا کرناٹکا اومبلے فلم آپ جسٹس کی باکس آویس کولیکشن دیکھنا ہل جائیں گے ایک بار سب ہل جائیں گے اس کے بعد نظام تلنگنا می تری موویز بھائی بوال ہوگا نظام کے اندر بہت بڑا بوال اور اس کے بعد اے اے فلم ان نورتھ انڈیا یعنی ہندی کے اندر دیکھو اے اے فلم کو لے کر نا ابھی نا بہت سے لوگ نا بتا ہے بہت سے لوگوں کو لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں سمپل یہ بولوں گا کہ ابھی میرا بھائی ارنبیر کپور کی فلم اینیمل آ رہی ہے جسٹ آپ لوگ اینیمل کی ریلیز دیکھ لے رہا بھائی اینیمل کو بھی جو ڈسٹریبیوٹر ہے نورتھ انڈیا میں وہ اے اے فلمس ہی ہیں اب بھائی دیکھ لیں اے اے فلمس جو ہے نا وہ اینیمل کو جس طرح سے ڈسٹریبیوٹر کرے گا وہ سالار کو بھی اسی طرح سے ڈسٹریبیوٹر کرے گا اب یہاں پر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بھائی فرسٹ دیسیمبر کو ریلیز ہو رہی ہے اینیمل اور اس سے بھی بگیس نیوز یہ ہے کہ فرسٹ دیسیمبر کو ہی سالار کا ٹریلر بھی آ رہا ہے تو فرسٹ دیسیمبر کو جہاں جہاں نورتھ انڈیا ایک تو ساؤتھ ہے نا ساؤتھ کو چھوڑ دو بھائی میں بات کروں ہندی بیلٹ کی ہندی بیلٹ کی بات کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا بھی ہے کہ بھائی ڈنکی کے ساتھ کلیش ہے تو فرسٹ دیسیمبر کو بھائی ساب ریلیز ہوگی اینیمل اینیمل کا ڈسٹریبیوٹر ہے اے اے فلم سالار کا بھی ڈسٹریبیوٹر ہے اے اے فلم اور ادھر سے سالار کا ٹریلر بھی فرسٹ دیسیمبر کو تو میرا بھائی سین یہ ہوگا کہ بھائی فرسٹ آف دیسیمبر کو اینیمل نورتھ انڈیا میں جہاں جہاں چلے گی جن جن تھیٹرس میں چلے گی ان تھیٹرس میں ساتھ سالار کا ٹریلر بھی دکھایا جائے گا that's why that's why سالار کا ٹریلر اتنا امپورٹنٹ ہے اور مجھے لگتا ہے یہی مین ریزن اس تھی پہلے ٹریلر ریلیز کرنے کی دیکھو نہیں تو ہوتا کیا ہے پرشانت نیل کی سٹریٹیجی میں پہلے گانا آتا ہے میرا بھائی اس کے بعد ٹریلر آتا ہے لیکن دیکھو let's suppose فرسٹ دیسیمبر کو گانا آ جاتا اور کہیں جا کر دس دیسیمبر کو ٹریلر آ جاتا وہ مزہ نہیں تھا اب بھی گئیس دیکھو ان لوگوں نے یہ جو پرشانت نیل ہیں میکرز ہیں انہوں نے مین ٹریلر کو فرسٹ دیسیمبر رکھنی کی ریزن ہی یہ تھی کہ بھائی صاحب نورت ہنڈیا اٹریکٹ ہو چونکہ اگر ہنڈی آڈینس اٹریکٹ ہو گئی اس فلم کو دو ہزار کروڑ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا کیسے ابھی فرسٹ دیسیمبر کو بھائی آئے گا ٹریلر اور دیکھو جو لوگ اب دیکھو اینیمل کیسی فلم ہے مجھے بتانے کی ضرورت یہ سندیپ ریڈی وانگا رنبیر کپور بابی دیور ملہب ابھی تک اس کے جو جو میٹیریل ہیں بھائی سب تباہی ہیں اور ابھی ٹوینٹی فرسٹ کو ٹریلر آ رہا ہے سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس لیول کی فلم ہے تو دیکھ لو سینیریو یہ ہے کہ جو لوگ نورت ہنڈیا ہنڈی بیلٹ میں بھائی سب فرسٹ دیسیمبر کو دیکھنے جائیں گے کیا دیکھنے جائیں گے افکورس اینیمل بھائی سوچو اینیمل کے ساتھ انہیں سالار کا ٹریلر بھی دیکھنے کو ملے گا اس میں سالار کے میکرز کا بھی فائدہ اے اے فلمز کا بھی فائدہ اور آڈینس کے تو مزے ہیں ہی ایک تیر سے دو شکار تو دیز اس تباہی یہ ہوتی ہے گئیز ایکچولی میں پروموشن اس کو کہتے ہیں پروموشن سامنے کسی کو پتا بھی نہ چلے جس بندے نے ابھی تک ہمیں پوسٹر دکھا دکھا کہ گوز ومز دلائے ایک چھوٹا سا ٹیزر دلائے جو کہ بھائی صاحب کسی گلم سے کم نہیں تھا تو سوچ لو اب وہ ٹریلر میں کیا کرنے والا ہے بھائی صاحب تباہی ہوگی تو خیر دوستو آپ لوگ مجھے بتائیں آپ کو سالار سے کتنی ایکسپیکٹیشنز ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز تو ہائی ہیں میرا بھائی تو بھائی صاحب جتنی بھی ڈارلنگ پرباس کے فینس ہیں کس بات کا ویٹ کر رہے ہو یا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو جلدی سے جلدی بھائی میری یہی کوشش رہی گی کہ بھائی سالار کے آنے تک ہمارا چینل اولموست دو لاکھ پچاس ہزار کے سبسکرائبر کے آس پاس ہو تو پوسیبل ہے جتنی بھی ڈارلنگ کے فینس ہیں ہونی چاہیے اس کے بعد اس ولم کو جتنا میں پروموٹ کرنے والا ہونا مجھے نہیں لگتا کہ یوٹیوب کے اوپر اس کو کوئی اور کر پائے گا ابھی تک کے لئے اتنا ہی ہمارا چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے بھائی رہے تنکس روچنگ